دوستو یہ آج میں آپ کو چلاگاہ کی زیارت کروانے لگا ہوں یہ سارا چلاگاہ وائس کس زیرہ سرپرستی میا جنید علی ننگیانا میا والمیا نسرت علی ننگیانا یہ اس کا جنس ہے جو سارا اس کا اتمام کرتے ہیں باقی یہ جو ان کا ہے یہ ان کا سارا جو شجرہ نصب لکھا گا ہے اس کے بعد یہ جو اللہ تعالیٰ کے جو بزرگ ہیں جو بھی نیک بندے تھے وہ ان کی چلاگاہ ہے تو یہ اس کے نہاں پہ جنس ہے وہ اللہ پاک کی عبادت کے لیے تنہائی میں عبادت کرتے تھے اور یہ سامنے جو آپ کو نظر آرہی ہے یہ مسجد بھی ہے اور یہ ساتھ میں کوئی لنگر خانہ میرے خیال میں بناوا ہے اس کے علاوہ یہ ادھر انہوں نے کوئی بیٹھنے کا اتمام کیا ہے جب کوئی عرص وغیرہ ہوتا ہے ان کا تو ادھر لوگ آ کر بیٹھتے ہیں لنگر وغیرہ تقسیم کرتے ہیں یہ سامنے کوئی انسٹرکشن وغیرہ کا کام ہو رہا ہے تو سامنے تو یہاں آتے پہ ڈر بھی لگتا ہے مگر یہ اللہ کے پیارے ہی ہیں جو اتنی دور اتنی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے اور اس کے بعد یہ سارا نظام الیکٹرسٹی کا نظام آپ سوچ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی انچائی پہ یہ بجلی کا نظام اور پانی کا نظام سارا مگر جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی مدد بھی اللہ پاک کی کرتے ہیں اس کے بعد یہ اس کے اندر کی مچے لگا کہ اندر کی زیارت آپ کو کروا دوں یہ اللہ کے بزرگ کی جو چلا گا ہے یہ ادھر دلیاں میں گہرے لگی ہوئی ہیں یہ چراغ گہرے رکھے ہوئے ہیں تو یہ سارا نظام ہے ادھر دیکھنے میں تو یہ بہت سمپل لگ رہا ہے سمجھیں بٹی اتنا سمپل ہے نہیں جتنا سمپل یہ میں نظر آ رہا ہے تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ایسے بزرگوں کی آج کے دور میں بھی ایسے بزرگ موجود ہیں اللہ پاک ان کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں ہی دورتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند نہیں کیونکہ پسند ہے یا تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کہنے و لائک بھی کیجئے